ہمارے موجود ہیں ہمارے گیسٹ دفاعی تجزیہکار برگیڈیا ریٹائر وقار حسن صاحب برگیڈر صاحب مودی سرکار کی یہ تشدد پسند آنا اور تاثبانہ پالسیوں پر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں اس کے خلاف مسلسل آواز بھی اٹھا رہے ہیں مگر انسانی حقوق پر کام کرنے والی ہومن رائٹس واس کی تہلکہ خیز و ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ کتنی خطرناک سمجھتے ہیں اصل میں جو جینسز ہے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھارت میں اسپیشلی جب سے آر ایسیس کی گورنمنٹ آئی ہے دوہزار چودہ آن ورڈ اور موڈی صاحب کا آپ کو پتہ ہے ابھی الیکشن میں جا رہا ہے انڈیا میڈ آف دی یر میں ہو جائیں گے الیکشن اور اس میں بڑی تیاری ہے ابھی رام اندر کی بھی اناگریشن ہے اور ایک ٹیپکل ایجنڈا ہے جس کی طرح چیزیں چل رہی ہیں اس میں سپیشلی جو اقلیتیں ہیں اور انفورچنیٹلی اقلیتیں ہم کہتے ہیں لیکن ڈیموگرافک دیکھیں تو مجورٹی ایکچیلی سفر کر رہی ہے ٹونٹی تھری پرشنٹ اپر کاسٹ ہے جس میں تین بڑی کاسٹ ہیں باقی مسلمان ہو کرسچن شودرہ یا دلت کو آپ کمبائنگ ہوئی سیونٹی سیونٹ پرشنٹ آف ہنڈیا بنتا ہے تو بڑے طریقے سے انہیں ڈیوائیڈ کر کے ان کو کیا ہوا ہے کرش اور ابھی یہ مزید ہارڈن ہونا ہے سٹانس آپ نے ذکر کیا کہ ہومن رائٹس کی ہر سال ریپورٹ آتی ہے اس سال بڑی ڈیمننگ ریپورٹ ہے انہوں نے سٹارٹنگ فروم اکوپائٹ کشمیر مین لینڈ انڈیا نارتھ ایسٹ ساؤتھ انڈیا اور اس طرح جو سکھوں کے اگینسٹ ہوا ہے اس پہ بڑا ڈیٹیل میں ہائلائٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے پھر یہ اتنا سسٹیمیٹک ہے کہ ابھی اٹھ پرمیٹیڈ آپ کہہ لیں بروکسی جو چلاتی ہے انڈیا کو یا میریٹری جو ہے ابھی ایک میں چھوٹی سے مثال دوں گا کہ جو ان کی سپریم کورٹ ہے اس کے اندر تھرٹی پرسن سے زیادہ براہمن ہیں ججز اور ان چیف جسٹسز رہے ہیں ابھی بھی وہ ڈیسین آئیس میں تین براہمن ججز تھے جنہوں نے کشمیر پہ ڈیسین لیا تو اس طریقے سے یہ بھی گرپ کر لیا گیا ہے اسی طرح میریٹری ہے اس طریقے سے سیول سروسز ہیں اور جوڈیشری بالکل ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور کس زمانے میں کہتے تھے انڈیا کی جوڈیشری بڑی سٹرونگ ہے لیکن اتنا اس کو دبا دیا گیا ہے کہ ابھی کوئی اس کے خلاف نہیں جاستے جو سٹیٹ چاہتی ہے جو آر ایس ایس چاہتی ہے تو باقی آپ نے دیکھا کہ انٹرنلی انڈیا نے جو ڈیسینٹنگ وائس آہستہ آہستہ ان کو دبانا بھی شروع کر اگر آہستہ ہیں پروفسر کلبور بھی یہ لیفٹ ونگ کے آپ کہلیں ذرا لیبرل لوگ تھے زیادہ سو Protein اور ہیس انڈیا سے اور ان کو مار دیا گیا اور مارنے والے بھی اس ایسیم بیٹھے ہو اور کوئی اس میں کوٹس نے اس پر کوئی ایکشن ڈیا تو ای ٹھنگ دس ایس اس بیسک سٹیٹ اف ایفیر اور نئی رپورٹ اس پہ دیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت رگیٹر صاحب ایسے یہ تو ریپورٹ میں ہی بتایا گیا کہ within انڈیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ کئی ثبوت ایسے بھی ہیں کہ انٹرنیشنلی انڈیا جو کر رہا ہے سکھوں کے ساتھ بالخصوص جو کر رہا ہے انسانی کوکی پامالیاں وہاں پر جو کی جا رہی ہیں تو کیا لگتا ہے ایسی ریپورٹز اب سامنے آتی ہیں ثبوت سب کے سامنے واضح ہیں تو عالمی خیادت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی ابھی تھوڑا سا چینج اس لیے آیا جسے میں نے ذکر کیا اور بڑا اچھا آپ نے ہائیلیٹ کیا کہ now it is gone outside یعنی اوور سیزن نے شروع کر دیا باقی ملکوں میں انٹرنیشنلیوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا عمل اپنے ریٹس وارچ ہوگی ایم نیسٹر انٹرنیشنل یہ ریپورٹز تو شائع کرتے ہیں پھر ان کے آپ نے دیکھا کہ ان کے آفیسز پر اٹایا کیا بی بی سی کی رپورٹ آئی موڈی کی رات کے بارے میں ان کے آفیسز پر انہوں کیسے نہ کس طرح کیا گیا یا ایک انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ ہے جو آپ کو نوٹس بھیے دے گی فانانس سے ریٹیٹرٹ تو باقی جو آپ نے ذکر کیا یہ زیادہ علام میں گیا کہ now they started sending death squads اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پرائیویٹ ملیشیاز ہیں ملک یہ death squads اگر کینیڈا میں کام کر رہے تو تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز انوالڈ ہے اسی طرح انس ایک آفیس انوالڈ ہے ڈوول کا اسی طرح یہ سے کتر میں جب ہوا تو آٹھ نیبل آفیسز سپائنگ یا سیبوٹاگ کر رہے تھے کتر کا اس پر منسٹری آف ڈیفنس انوالڈ ہے جو میز کے فارملی تین بڑی وزارتیں موڈی صاحب کے اندر انوالڈ ہیں انٹرنیشنل آپ کہہ لیں death squads اور سیبوٹاگ میں تو اس میں جب کینیڈا اور یو ایس پہ آیا تو پھر ساوزار ان کے اپنے شہریان ان کے laws بھی بڑے سکت ہیں پھر یہ ایک reaction آئے تو آب اٹھ سے first time acknowledge کیا گیا کہ بھارت کی جو گورنمنٹ ہے انڈر موڈی ان کا ایک فارشیس اجنڈا ہے within انڈیا اور باہر ابھی یہ اور probably انڈیا نے سوچا تھا جی کہ ہمارے بڑی تعلقات ہیں تو we can get away لیکن I think ابھی ان پہ یہ ضرور قدغن لگیں ان کے charges بھی لگیں جو متاثرین ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوگا یہ ریپورٹس کا فرق پڑتا ہے time لوگ کہتے ہیں شاید کہ لیٹس اگر کوئی ایک state power ہے جیٹس کو power ہے like انڈیا جو بڑا oppression ہے اور international repute جس طرح کہتے ہیں ایک قساد ہے تو ان کو ایسا نہیں ہے because جب جو چیزیں ہوتی ہیں like فلسین کا اگر آپ دیکھیں جتنا اسرائیل کا اور زائنس میڈیا دنٹ ہوا ہے یا ان کا جو ایک impression تھا بری طرح شیٹر ہوا ہے اگر آپ لگتار یہ کریں گے اور یہ چیزیں ہائیلائٹ ہوں گے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوتا انٹرنلی بھی ہوتا ہے ایکسٹرنلی بھی ہوتا ہے because آج کا سوشن میڈیا میں چیزیں نہیں رکھ سکتی تو I think it is a very good thing only thing is go discuss کرنا چاہیے اور I think international forum میں آپ اٹھائیں I think tanks پر discuss کریں اور میڈیا پر discuss کریں لیٹی سب یہی بات بالکل کہ پاکستان کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے Human Rights Watch کی اس ریپورٹ کو لے کر اب بات کریں عالمی سطح پر صفارتی سطح پر کوئی ڈوانٹیج ہو سکتا ہے جس میں انوارمنٹ ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جب بندے سٹارٹیڈ شننگ اور باہر ابھی اوہی نسائل ہے کینیڈا ہو گیا پھر جو انٹر فائی وائز نے سارا دیٹیکٹ کیا تو اس میں ابھی چونکہ ایک لیگل کیس بھی بن گیا ہے اور اس کو پرسوٹ کیا جائے انٹرنیشنل کورٹ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا باقی اس سے بڑا فرق پڑے گا پاکستان کو جوائن کرنا چاہیے اٹلیس میڈیا ڈومین میں ڈبلومیٹکلی اور اس میں میرا خیال شرم شرع نہیں ادرواج انلیہ کا آپ دیکھیں چھوٹا سا بھی ایشو ہو تو کس طریقے سے اٹھاتا ہے ان کا میڈیا اور کس طریقے سے ایف ایٹی ایف میں کتنا پرسوٹ ہے پاکستان کے انٹرنل معاملات کو وہاں تک لے گئے تو ساوہ در جب باہر اگر آپ ڈیتھ سکوٹ بھی ہیں تو پھر اس کا ملاب منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اللیگر چینل سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو ایف ایف ٹی ایف کی زمرے میں بھی آتا ہے تو میں خیلی یہ دونوں تینوں سٹیمز پر میڈیا میں ڈیپلومیٹیکلی فننیشلی اس پر کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس پر کام ہونا چاہیے بہت چکریہ بریگیڈے صاحب آپ نے میں وقت دیا اور بھارت کا جو مکروح چہرہ ہے وہ تو ایک ارسے سے ساری دنیا کے سامنے اور اب تو ریپورٹس پر سامنے آنا سر ہو چکے ہیں اور بلکل جس طرح بلکل یہ صحیح بات کی بریگیڈے صاحب بھی صحیح رشاندہ ہی کر رہے تھے کہ اب تو انڈیا کے جانب سے بقاعدہ طور پر ڈیتھ سکوٹ بھیجے جا رہے ہیں اور یو ایس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں انہوں نے کینیڈا کو یہ ساری انفرمیشن دی تھی کہ کس طرح سے بھارت برائے راست ملوث ہے وہاں پر جو سکھ ان کے رہنما ہیں خالستان مومنٹ کے جو سپورٹرز ہیں ان کے خلاف جس طرح سے کاروائیاں کی جاری ہیں یہ تو ایک علاق ہے اور دوسرا بدن کنٹری اخلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہی میں پوائنٹ کہنے لگی تھی کہ بھارت کے اندر صرف مسلمانوں کے ساتھ نارواز سلوک نہیں کیا جارہا مسیح برادری وہاں پر دلت جتنے ہیں بلخصوص ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کاسٹ میں بہت زیادہ ہے ان کے اندر اور دوسرا یہ کہ موڈی سرکار جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آتا ہے الیکشنیر قریب آتا ہے ویسے اس طرح سے جو پولرائزیشن کی ان کی پولیسی ہے جو ایک وار مانگرنگ والا ان کی سٹریٹیجی ہے وہ سامنے آتی ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب اندخابات قریب آتا ہے اس طرح کی چیزیں بھی زیادہ بڑھنا شروع ہیں اور وہ تو اپنی اس طرح کی سیریز میں بھی دکھاتے ہیں کس طرح سے وہاں پہ علاقے ڈسٹریبوٹ کیے گئے ہیں کہ یہ فلانی ذات کا ہے اور یہ فلانی ذات کا ہے وہ ذات کا بندہ یہاں پر انٹر بھی نہیں ہو سکتا مطلب اتنا غلط کانسیپٹ رکھا گیا ہے اور اگر اسی طرح کے لوگ حکبران ہوں گے تو کتنا غلط ہوگا